سید اجاز احمد کے چھتوں والے فارم سے پالے گئے بڑے سائنس کے مال مویشیوں کو کرین سے نیچے اتارا جاتا ہے قربانی کے تہواز سے قبل کراچی کے علاقے نازمباد محلے کی ایک تنگ گلی میں واقع ان کے چار پانچ منزلہ گھر کی چھت سے آلہ نسل کے قربانی کے بھاری بھرکم جانور کیسی مہارت سے اتارے جا رہی ہیں یہ مناظر انتہائی حیران کر دینے والے ہیں ایک پرجوش حجوم کی موجودگی میں پانچ سو کلو گرام سے زیادہ وزنی سفید بیل کو دیکھ کر خوشی منائی جا رہی ہے اور یہ چار منزلہ امارت کے اوپر والے حصے سے احتیاط سے نیچے اتر گیا ہے لوگ عام طور پر عید سے کچھ دن پہلے ہی زبا کرنے کے لیے قربانی کے جانور خرید دیں ہیں لیکن اجاز احمد نے چھت پر گدام بنانے اور مویشی پالنے کا فیصلہ کیا وہ سارا سال ان بیلوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اجاز احمد پچھلے اٹھارہ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں چھوٹے سے بچے لے کر آتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں چھت پہ اینہ زینے کے ذریعے چڑھاتے ہیں اس کے بعد یہ ماشاء اللہ بڑے ہو جاتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ زینے سے اتر نہیں سکتے پھر اس کے لیے میں کرین آئے کرنے ہی پڑتی ہے ان بھاری بھرکم بیلوں کو چھتوں سے نیچے اتارنے کے اس سالانہ تماشے کو دیکھنے کے لیے مکین اور خاص طور پر بچے جمع ہو جاتے ہیں اور اس سارے کام کو بڑی دلچسپی سے دیکھ کر واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سید اجاز احمد کے مطابق یہ وہ کام کسی کمرشل مقصد کے تحت نہیں کرتے بلکہ جذبہ قربانی کے تحت پانچ بیلوں کو عید کے موقع پر قربانی کیا جاتا ہے انہوں نے اس سال اس میلے کو سجانے کے لیے پانچ بیلوں اور ایک گائے کا انتخاب کیا گوشت خاندان اور دوستوں میں بانٹ دیا جائے گا اور غریبوں کو بھی اتیا کیا جائے گا دیکھو ٹی وی کراچی